بسم اللہ الرحمن الرحیم اس روحانی پروگرام کی پسندیدگی پر ہم آپ کی شکر گزار ہیں لیکن بعض بہن بھائیوں کی جب کال آتی ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں لیکن اس قدر مایوسی جبکہ ہمارا رب تو یہ فرماتا ہے لا تقناتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہو پھر یہ مایوسی کیوں ہے ہمیں اس مایوسی کو ختم کرنا ہے اللہ کے پاک نام کی برکات سے اور یقیناً اللہ کے نام میں بہت برکت ہے اور ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا فرماتا ہے فَإِذَا مَرِتُو فَهُوَ يَشْفِينَ میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا ہر تنگی سے پہلے بھی آسانی اور ہر تنگی کے بعد بھی آسانی ہے آئیے آسانیاں بانٹنے والے رب کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلائیں اور اس مایوسی کو ختم کر کے امید کی دنیا میں داخل ہوں ہمارا رب امید کا خدا ہے ہمارا رب تمام طاقتوں کا مرکز ہے اور وہ ہماری ہر مشکل کو بڑی آسانی سے دور فرما دیتا ہے ناظرین کرام آج جو اسماع الحسنہ میں سے اسم مبارک لے کر حاضر خدمت میں وہ ہے الْحَسِيبُو یا حَسِيبُو اے حساب والے اس کے آتاد اسی ہیں اور اس کی خاصیت جمالی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حساب لے گا یعنی جو کسی اس نے ہمیں دیا اس کے متعلق وہ پوری طرح باز پرس کرے گا اس لیے اسے حسیب کہا جاتا ہے ایک بزرگ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی بنا پر اپنی ساری مخلوق سے حساب لینے کی طاقت رکھتا ہے یعنی جو مال اس نے ہمیں دیا دنیا میں اس کے متعلق ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اس مال کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا ہے یا نہیں کیا آئیے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارکے مجربات سے اور فوائد سے آگا ہوں اگر کسی کا ہمسایہ برا ہو اور وہ اپنی ہمسایہ سے تنگ ہو تو وہ ہر نماز کے بعد سیونٹی سیمن مرتبہ یہ اسے مبارک پڑے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے ہمسایہ کے شرط سے محفوظ رکھے گا ہر روز مسلسل عمل کرنے سے ہمسایہ کے دل میں اس کے بارے میں نیک اور اچھے جذبات پیدا ہو جائیں گے اور وہ اچھے طریقے سے پیش آئے گا اگر کوئی شخص کرزہ لے کر اگر نہ دے اور پریشان کرتا ہو تو کرز واپس لینے کے لیے اس اسم کو آٹھ ہزار مرتبہ روزانہ چالیس دن تک پڑھیں اور آخری دن پڑھائی کے بعد اس اسم کو ایک کاغذ پر گیارہ مرتبہ لکھیں اور تعویز بنا کر کسی درخت کی شاخ سے لٹکا دیں انشاءاللہ کرز وصول ہوگا اور کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اگر کوئی شخص سچا ہے مگر اس کے خلاف خامخا تفتیش ہو رہی ہے تو اسے انکوائری سے بچنے کے لیے اس اسم کو یا حفیظو کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے یعنی یا حفیظو یا حسیبو اس کو آٹھ ہزار چھ سو چار روزانہ چالیس دن تک پڑھے انشاءاللہ انکوائری ختم ہو جائے گی اور پڑھنے والے کی ہر لحاظ سے حفاظت اور بجت ہوگی جن طالب علموں کو میند کے باوجود خطرہ ہو کہ ان کا نتیجہ برا نکلے گا اور اچھا نہیں آئے گا انہیں چاہیے کہ وہ چند دنوں کے اندر اندر گیارہ ہزار بار یا حسیبو کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ خیرد کر دے گا اور نتیجہ اچھا نکلے گا اگر کسی کو فکر یا غم یا مصیبت کا سامنا ہو تو وہ حسبون اللہ و نعم الوقیل کی کسرت کریں اللہ تعالیٰ خود اس ظالم سے اسے محفوظ رکھے گا اور اگر جنگ کے وقت اس کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ دشمنوں پر غالب کر دے گا مرزا محمد بے ایک نقشبندی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چور حاسد ہمسایہ یا دشمن سے بچنا چاہتا ہو اور ان سے کہ اسے نقصان نہ پہنچے تو اسے چاہیے کہ ایک ہفتہ صبح و شام ستر ستر مرتبہ حسبی اللہ الحسیب پڑے اور جمعات سے یہ عمل شروع کرے انشاءاللہ سال بھر تک ہر قسم کے دشمن سے محفوظ رکھے گا رہے گا اسی ایسے ہی یا حسیبوں کو قصرت سے پڑھنے والے کے تمام گھر والے اور خود ہر طرح کی آفات و ارضی اور سماوی سے محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے اس اسم کا عامل بننے کے لیے اس اسم کو چالیس دن تک بارہ ہزار آٹھ سو مرتبہ روزانہ پڑھیں اور پڑھائی مکمل ہونے پر آپ اس کے عامل بن جائیں گے اور پھر اس اسم کو روزانہ سو مرتبہ پڑھتے رہیں تاکہ عمل برقرار رہے اس کا نقش اور اس کے تعویزات حاصل کرنے کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا حسیب ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فوائد حاصل فرمائے بہت شکریہ موسیقی موسیقی